بسم اللہ الرحمن الرحیم بنو عبد مناف کی دوسری شاق بنو عبد شمس کی تھی یہ قبیلہ دنیوی جاہو جلال اور عظمت و حشمت مال و دولت اور عددی لحاظ سے بنو عبد مناف کا سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار قبیلہ تھا اس کی اہم ترین شاق بنو عمیہ اتنی اہمیت اختیار کر گئی تھی کہ بنو عبد شمس عملا بنو عمیہ ہی سمجھے جانے لگے تھے تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو بنو عمیہ کو سیاسی سماجی اور اقتصادی طور پر جو عروج اور بلند مقام حاصل ہوا وہ حاشم اور ان کے فرزند حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حاصل ہوا کیونکہ حاشم ایک بڑے باوجاہت انسان تھے اور حکمرانوں تک ان کی رسائی تھی اور بادشاہوں کے ہاں بھی انہیں باریابی حاصل تھی وہ مدبر و منتظم بھی تھے بڑے باہمت اور فرائض کی ادائیگی اور انجام دہی میں نہایت چابک دست تھے ان کے صاحب زادے جناب عبد المطلب کو بھی اللہ تعالی نے انہی صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا تھا جن سے ان کے باپ حاشم کو نوازا تھا آپ صیرت و صورت دونوں میں یگانہ روزگار تھے چہرے سے وجاہت و حیبت آنکھوں سے شرافت و نجابت اور رخصاروں سے جلالت و عظمت کی شعائیں زو افشان تھی آپ جود و سخاہ میں بھی شہرہ آفاق تھے جناب حاشم اور حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد بنو حاشم میں ان کے پائے کا کوئی جانشی نہیں تھا کیونکہ حضرت ابو طالب مالی طور پر نہایت مفلوق الحال تھے مزید برا جسمانی طور پر بھی آپ کی ایک تانگ میں نقص تھا شاید اسی نقص کی وجہ سے ہی آپ کی حرب فجار میں اور نہ ہی کسی اور جنگ میں شرکت کا پتا چلتا ہے چنانچہ خود سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں میرے والد ابو طالب سردار ہوئے تو فقیر اور غریب تھے اور ان سے قبل کوئی فقیر کبھی قبیلے کا سردار نہیں ہوا اس سے پتا چلتا ہے کہ بنو امیہ کو سیادت و قیادت کی یہ زمام کار حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد ہاتھ آئی عبد شمس کو حاشم کی طرح اپنے باپ کی زندگی میں ہی برابری کا مقام حاصل تھا اور باپ کے انتقال کے بعد اگر حاشم کو سکایا اور رفادہ کے اہدے ملے تھے تو عبد شمس کو قیادت کا عظی منصب ملا تھا اس طرح عبد مناف کے دونوں فرزند مکی اشرافیہ کے برابر کے رکن اور مکی سماج اور معاشرے میں یکسا عزت و توکیر کے حق دار بن گئے تھے یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے دوست علیف اور بائی تھے نہ کہ رکیب حریف اور مد مقابل جہاں تک سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اہل مکہ کے اسلام قبول کرنے کا تعلق ہے تو بنو امیہ کے خاندان کا اسلام کے بارے رویہ بنو حاشم یا دوسرے کسی مکی خاندان سے الگ نہ تھا اگرچہ ان میں سے بعض نے اسلام کی پوری پوری مخالفت کی تھی لیکن اسی خاندان کے کئی افراد نے بھرپور حمایت بھی کی تھی پھر جن افراد نے مخالفت کی تھی انہوں نے اس وجہ سے مخالفت نہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو حاشم سے ہے بلکہ باپ دادا کے نظریات کی مخالفت کے باعث انہوں نے اسلام کے دائی کی مخالفت کی تھی بنو حاشم کے بعض گھرانوں کی طرح بعض امووی گھرانوں نے بھی سبقت اسلام کی دولت سے حزے وافر پایا امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ بنو عمیہ کے اہم ترین گھرانیں بنو عبی الاس بن عمیہ اکبر سے تعلق رکھتے تھے آپ سابقین الاولین مسلمین میں شمار ہوتے ہیں لیکن روایات سے ملتا ہے کہ آپ بنو عمیہ کے وہ پہلے فرد نہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اسلام قبول کیا بلکہ آپ سے بھی پہلے خاندان بنو عمیہ کے ایک چشم و چراغ حضرت سیدنا خالد بن سعید امووی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے تھے ان کا تعلق خاندان بنو عمیہ کی شاق بنو عمیہ اکبر میں ابو احیہ سعید بن عمیہ کے گھرانے سے تھا روایات سے پتا چلتا ہے کہ خاندان بنو عمیہ سے تعلق رکھنے والے آپ سب سے پہلے امووی مسلمان تھے جن کا سلسلہ سابقین اولین صحابہ میں ایسرا یا چوتھا ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ اپنے والد دوسرے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے افراد کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں حتیٰ کہ آپ کو اپنی دونوں بیویوں کے ہمرا ابشاہ ہجرت کر کے جانا پڑا بنو عمیہ سے تعلق رکھنے والے دوسرے قدیم ترین مسلمان امیر المومنین حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہو تھے جو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو کی ترغیب سے مسلمان ہوئے تھے یہ دار ارکم میں قیام نبوی سے قبل مشرف با اسلام ہوئے اور بقول ابن اصحاد پہلے آٹھ مسلمانوں میں سے تھے ان کے حقیقی چچا حکم بن ابی العاص نے اسلام لانے کی وجہ سے ان پر بڑے مظالم توڑے آخر تنگا کر یہ اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن پانچ نبوی ابشاہ کی طرف ہجرت فرما گئے ان کے دوسرے بھائی بہنوں نے کب اسلام قبول کیا اس بارے اہل سیر خاموش دکھائی دیتے ہیں البتہ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ اروہ بنت کوریز ابتدائی مکی مسلمان تھی ان کے علاوہ آپ کی ایک اہلیہ رملہ بنت شیبہ بن ربیہ جو خاندان بن امیہ سے تھی ابتدائی مکی مسلمان اور مہاجر مدینہ تھی حضرت عثمان بن افان کے بعد خاندان بن امیہ سے تلق رکھنے والے تیسرے اہم ترین مکی مسلمان حضرت سیدنا ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ بن اطبہ بن ربیہ تھے آپ نہ صرف آغاز اسلام میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے بلکہ مکہ میں اپنوں ہی کے ہاتھوں ستائے جانے کی وجہ سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سحلہ بنت سحیل آمری کے ساتھ ابشاہ حجرت فرما گئے اور پھر وہاں سے مدینہ تییبہ تشریف لائے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کے خاندان میں ان کی ایک امزاد بہن کے علاوہ اور کسی کے فتح مکہ سے قبل مسلمان ہونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا البتہ ان کے ایک مولا سیدنا سالم رضی اللہ عنہ تھے جو کہ بالکل آغاز اسلام میں ہی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنو حرب بن امیہ جو کہ حضرت ابو سفیان کا خاندان ہے کہ کسی فرد نے مکی اہد میں اسلام قبول نہیں کیا تھا تاہم اس خاندان کی ایک خاتون ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابو سفیان بن حرب کی صاحب زادی ہیں ابتدائی مسلمان تھی یعنی اس خاندان کے مردوں نے سوائے حضرت معاویہ اور حضرت یزید بن ابی سفیان کے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابو سفیان کے یہ دونوں صاحب زادے سلح ہدیبیہ کے بعد غالباً عمرت القضاء کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے دوستو اگر خاندان بن حاشم اور خاندان بن امیہ کے قبول اسلام کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو اس میں ایک حیرت انگیز قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے اگر چند حاشمیوں نے سبقت اسلام اور حمایت رسول خدا کا شرف حاصل کیا تھا یہی شرف چند امویوں نے بھی حاصل کیا تھا اگر کچھ حاشمیوں نے مکہ مکرمہ میں اللہ کے راستے میں تکالیف اور مسائب برداشت کیے اور جانب حبشہ ہجرت کی تھی تو امویوں نے بھی یہی قربانیاں دی تھی اگر ابو سفیان بن حرب اور اقبا بن ابی موید اموی نے امویوں میں سے اسلام کی مخالفت کی تھی تو اناد اسلام اور رسول خدا کی مخالفت میں ابو لہب حاشمی اور ابو سفیان بن حارس حاشمی بھی پیچھے نہیں رہے تھے بلکہ ڈٹ کر اسلام اور رسول خدا کی مخالفت کی تھی لہٰذا یہ کہنا کہ امویوں نے غیر معمولی طور پر یا بنو حاشم سے پرانے اناد اور پرانی اسبیت کی وجہ سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کی تھی تو یہ بات سراسر غلط اور بے حقیقت ہے اور واقعات بھی ہمیں اس بات کے خلاف شہادت دیتے ہیں دعا ہے رب العالمین ہم دین اسلام کی صحیح سمجھ بوج عطا فرمائے اور ہم سب کو کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے آمین